موسیقی سر آپ سرم جانیں گے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ نے ایڈوکیشن ہاں تک حاصل کی اور اس کے بعد آپ نے پروٹیکس کب سے سٹار کیا عوض اللہ میرے شیطان اللہ عین و غزیم بسم اللہ الرحمن و غحیم سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کی جان کا تہل دن شکریہ دا کرتا کیونکہ آپ لوگوں نے جو ایک سسٹم شروع کیا ہے یہ پہلے سے ہی ہونا چاہیے تھا جیسا بھی ہو دے رہا ہے دلوستا ہے تو میں جو بھی کیا بہت اچھا کیا ہم آپ کرتا ہے دل چکریہ دا کرتے ہیں اور مغاقبا بھی بیش کرتے ہیں ایڈوکیشن ماشاءاللہ اس نسل کے نوجوان دور جدید میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے دور نے تعلیم ہم کو ملتا نہیں تھا مگر بس وقت کی استادوں کی مہربانی ہے تربیہ دی جاتی تھی تو ہمیں تعلیم سے زیادہ تعلیت ہے والدین کی طرف سے بھی ہمنا تشکر ہے ستادوں کی طرف سے بھی تعلیم سمپل ایف 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 تعلیم ہے سر آپ نے سیاست کب سے سٹرک کی اور کس سوچ کے ساتھ آپ کا کیا نظریہ تھا آپ کے سیاست کو جائن کرنے کے لیے سیاست جوائن کرنے کا خیر وجہ تو بہت ہاری وجہ ہے جو اس میں بیسیک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں شروع شروع میں میں جاتا انتیسو نمی سے میں نے سیاست کا آسلے ہے تو اننسو نمی میں یہاں سیاسی سطح پر ایک ہی تنظیم ہوا کرتا تھا پپس باتی تو پپس باتی میں کچھ لوگوں کی جارللاری قائن تھی عام جرنل پبلک زیادہ تر متاثر رہتا تھا اس کے بعد مذہبی جماعت انتہائی عروض پر آگئے تو پھر ان کے اپس میں تکراو کی وجہ سے کچھ ایسے سے غلط نعرے لگنے شروع ہوئے علاقے میں مسلم لیگ کی خلاف انتہائی ضرور پر اس وقت ایک نعرہ بڑے مشہور نعرہ ہوا کتا تھا کہ مسلم لیگ کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے یہ نعرہ زیادہ تر ایک دن میں والد محترم کے ساتھ قدرگا شریف پہ بھاتیہ سے واپسی پر محترم والد صاحب زائفی کی وجہ سے بینائی تھوڑی بہت کمزور تھی تو جلو جا رہا تھا کم او پیس کوئی دس ہزار کم لوگ جمع تھے وہ نعرہ لگا رہا تھے کہ مسلم لیگ کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے تو والد محترم نے فرمایا کہ یہ نعرہ دے رہی ہے تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ مسلم لیگ کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے اس طرح کا نعرہ لگا رہا ہے تو دیکھتے دیکھتے والد صاحب انتہائی چہرہ بھی رہ گئی ہے گھر آ کر مجھے کہا کہ ادھر کیا نعرہ دے رہا تھا پھر میں نے دوبارہ نعرہ ریپیٹ کر کے بتایا کہ اس طرح والد صاحب نے کہا مسلم لیگ ملک کی خالق جماعت ہے آج اگر پاکستان محرز وجود میں آیا ہے تو یہ مسلم لیگ کی مرخون منت ہے پھر آج نون بننا جیم بننا قاب بننا ہر ایک میں مسلم لیگ کو کھیلے یہ ایک الگ بات ہے میں آپ کو اس مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں جو انیسو چھے میں بنا تھا اس مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ ملک کی بانی جماعت ہے اس کی خلاف اس طرح کا نعرہ لگا ناش انہوں کی مناسب نہیں ہے یہ ملک کی خلاف بھی ہے والد صاحب نے کہا میں تو سمجھتا ہوں یہ اسلام کی خلاف ہے تو تم لوگ اگر کوئی جدوجات کر سکتے اس طرح کا نعرہ کو روپنے کے لئے تو والد صاحب کی اجازت میں میں نے انیسو نربے میں پہلی دفا مسلم لیگ جوائن کی تو وہاں سے ہمارے شہر صاحب کا آواز جی جی والد صاحب کی رضا مدید ہے سر آپ نے ٹائم ٹو ٹائم بہت سے پاکیاں تبدیل کی کبھی آپ کو ہم نے امکرم میں دیکھا کبھی آپ کو ہم نے امڈبلی ایم میں دیکھا اور اسے لئے آپ پی ٹی کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو اس کی پیچھے کیا راہ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیڈرل میں حکومت ہے اگر اسی جماعت سے لڑے تو خائدہ ہوگا یا پھر اگر اس کی حمایت حاصل رہی تو یہاں پر آپ زیادہ تبدیلی لاسکتے ہیں یا یہاں پر آپ زیادہ ترقی لاسکتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی پیچھے؟ اس کا بسیق وجہ یہ ہے کہ میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا یہاں ایک ہی سیاسی جماعت ہوا کرتا تھا پیپیس پارٹی تو اس تنظیم کو توڑنے کے لئے دیگر وفاقی جماعتوں کو بھی جو بھی کاری اگر اسی جاندین دقاقت جنند بھی ٹکیسی لوں کو بھی Authentic مکرام پتر دیا اگر اگر کنند تو اسیب دیکھوں کو بھی بندگی پارٹی بھی ٹھیکٹتے ہیں لیگر ا کا ب muslim scene حدود ہم نے کوئی اقرابہ پروری یا کوئی لسانیات گروہیات یا کوئی کریپشن وغیرہ اس طرقہ ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے جو ہم نے پارٹی کے لیے اپنے بسات کے مطابق ہم نے قربانیاں دی ہیں باقی یہ تمام جماعتیں آج اللہ کا شکر ہے جو جو پارٹی لیا ہے آج لوگوں نے انہی پارٹیوں میں بیٹھ کر حکمرانی بھی کی ہے تو ہم نے پارٹی سے کچھ نہیں کہا ہے ہمیں کسی پارٹی سے ہمیں کوئی عہدہ بلکے یا کوئی اسمبلی میں پہنچا ہو یا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے لوگوں کو زیادہ زیادہ شعور دلا کر ان پارٹیوں میں جان کرویا ہے آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت سارے جماعتیں یہاں پر موجود ہیں اللہ کا مقصد یہاں پر سیاسی شعور لانا تھا شعور لانا تھا ایک پولیٹیشن بہت سے سماجی کاموں میں شامل رہتا ہے تو شامل رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی سورس آب انکم بھی ہونا ضرور ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کن کن سوچل ایکیوٹیز میں آپ پر شامل رہے ہیں اور آپ کی کیا سورس آب انکم بھی ہوئی ہے سر اللہ کا ملک شکر ہے جو ایک تو والدر کی مہربانی ہے دوسرا بائیوں کی مہربانی ہے کی گر سے ہمیں لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیں فری رکھتے ہیں خرچہ مرچہ تو میرے جہاں تک اندازہ ہے کہ الیکشن میں اس طرح کا خرچہ نہ ہمارے یہاں لوگ دونمبری کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی پیشہ دیتے ہیں یا ہمارے اخراجات کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ گریلو نظام اتنا کمزور ہمارا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ گریلو کوئی وزن بھی میرے پاس نہیں ہے تو سالہ سال ہمارے اتنے آمدن ضرور ہے کہ ہم اپنا تمام نظام چلا سکتے ہیں آج تک ہم نے یہ اتنے پارٹیاں اگر ادھر سے لائے ہیں تو ہم نے کسی پارٹی سے آج تک کوئی فرنڈ کی صورت میں پارٹی چلانے کے لیے فرنڈ سے ہم نے کوئی مدد حاصل نہیں کی ہے اپنے مدد آپ کے تیتھم میں اس پورے نظام کو چلایا ہے سر پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے آپ کا کیا حیال ہے کہ یہاں پر کھینجتانی ہوتی ہے پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے خصوصاً جب فیڈرال میں جس پارٹی کی حقومت ہو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ کھینجتانی رہتی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا ماننا ہے سر یہ ہر پارٹی کے اندر یہ جمہوری جماعتیں ہیں تو پارٹی کے اندر یہ کھینجتانے ہر کوئی شوق رکھتے ہیں کہ خود الیکشن لڑے تو یہ جمہوری حسن ہے ارتلاف ہونا بھی چاہیے یہ بات نہیں کہ کل پارٹی مرکزی قائدی نے یہاں عوامی رایامہ دیکھ کر سر وے کر کے جس کو بھی مناسب سنجھے ان کے لیے بھی حکومت بنانی ہے تو وہ جس کنڈیڈیٹ کا اگر وہ لقصات دیتے ہیں تو ہمارے بھی دلی خواہش ہے کہ کوئی اگر میریت پر فیصلہ ہوا تو ہم بھی اسی نوہندے کا ساتھ دیں گے نہیں اگر میریت پر خیال نہ رکھ کے ذاتی تعلق داری نہ اس حساب سے اگر کوئی غلط فیصلہ ہونے کی صورت میں یہ جمہوریت ہے پھر ہم اپنا احتجاجی حقا نحفوز رکھے ہیں سر پارٹی ٹکٹ کے حالے سے کوئی سوال بنتا ہے کہ گورنر صاحب آپ کا بھی بھائی ہے جی میرا باتیجہ ہے باتیجہ ہے اور اس کا ایک اور بھائی بھی ہے راجہ جعفر صاحب تو آپ دونوں ایلکشن کانٹیز کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے راجہ صاحب کس کے حمایت کریں گے پارٹی کی کیا حدث سے راجہ صاحب میرے سے ہمائت کریں گے کیونکہ اس کے لئے جعفروں اور میرے میں اس کے لئے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہ گھر کا مسئلہ ہے راجہ صاحب ایلکشن میں آنے کے لئے ہی راجہ صاحب نے مجھ سے مشہورہ کیا تھا آپ لوگ خود بہت خوبی جانتے ہیں کہ راجہ صاحب کا کمپین آغاز سے لے کے اختتام تو میں نے اپنے مرہ ذمہ داری سے راجہ صاحب کو میکاور انگرڈیٹ بھی رہا ہو گیا راجہ صاحب کو پورا کمپین میں نے چلا ہے اگر راجہ صاحب جعفر صاحب کو نکالنے کے لئے پرورگام ہوتا تو کم از کام دوسروں زندہ سائی تو مجھ سے مشہورہ ضرور کرتا ہے تو کبھی راجہ صاحب نے میرے پاس اس طرح کو کوئی تسکریا نہیں کیا ہے باقی وہ ہمارا فیملی کا سربراہ بھی ہے تو میرے ساتھ دو تین دفعہ کپ شرف ہویا ہے اس نے کہا کہ آپ اپنے حساب سے مکمل حمایت آپ کے ساتھ ہیں فردا نخواستہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملے تو آپ کے کیا رسپونس ہوگا آپ کیا انڈیپنڈنٹ ہی لڑیں گے یا پھر جس پارٹی کو نومینیٹ کرے آپ اس کی حمایت کریں گے مثال کے طور پر اگر واجر جاپروس آپ کو ٹکٹ ملے اور کہ آپ اس کی حمایت کریں گے یا پھر آپ کو انڈیپنڈنٹ ہی لڑیں گے اگر میں نے پہلے واضح کیا یہاں تو پھر جعفرو کا آنا یہ جو جلال صاحب کی رضا مندی پر ہے کیونکہ جلال صاحب نے مجھے خود کہا ہے فیملی کی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جلال صاحب نے مجھے الیکشن تحری کیلئے میں تو جلال صاحب کی حکم پر ہی الیکشن تحری کر رہا ایک اور کینڈیڈیٹ بھی ہے پیٹی آئی کا ہی تو وہ بھی کندرس کرنا جاہتے ہیں اور وہ بھی پارٹی ٹکیٹ کے پیچھے ہیں اگر ان کو ملے میں نے خدا محاصل اس لے کہا تھا تاکہ ان کو ٹکیٹ ملے تو آپ کا کیا رسپانس رہے گا سر میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے پارٹی ہائی کمان تشریف لائیں گے ہمارا مہم مقصد ہے کہ شکردو بالخصور حلقہ ورن سے ہم نے عمران خان صاحب کو سید دے لے تو ہم نے یہاں جی بی میں ہم نے حکومت بنائے تو وہ وہاں سے تشریف لائیں گے وہ سروے کریں گے اخونتقی بھی ہمارے لئے انتہائی قابل احترام ہیں بہت آپ جیسے ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے علایت صاحب کے بارے میں بخولی جانتے ہیں وہ انتہائی صاحبی کردار شکرد کے مالک ہیں تو ہمارا کسی کی جنہ علایت کے ساتھ اخونتقی کے ساتھ جعفر تو خیر ہر حوالے سے رشتے میں میرا اپنا عزیز ہے تو میرا کسی کی ساتھ ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے وہ ہمارکزی قائدین تشریف لائے وہ سروے کرے سروے میں اگر اولایت صاحب مضبوط ہے تو اولایت صاحب کو دے دے ہم تمام پارٹی کے اوپر عزمداری ہے کہ ہم اولایت صاحب خجتائیں اخونتقی کے بارے میں وہ مذاکرات سروے کرے اخونتقی کا اگر سروے میں کہے کہ اخونتقی صاحب جدنے کے پوزیشن میں ہیں تو ہم سب بسارے چشکرد وہاں کی پیسلے کو مامان دوسلے میں جی اب پانی نازائیز فیصلہ ہونے کی صورت میں مثال سروے میں ہوتے ہیں پہلے بھی سیاسی جامتوں ہوتا رہا ہے کیونکہ لوگ یہاں سے ہر سوما اٹھ کے کوئی ٹراؤٹ کی شکل میں کوئی چیری بیشنا اس طرح کا ان کی ذاتی تعلق داریاں ہوتے ہیں اگر ہمارے نیس سب سکردو کی لوگ جا کے پندی میں بیشتے ہیں اب ان کو معلوم نہیں ہے ان کی سکردو میں کیا سیاسی بدون ہے تو ان کے ادھر بھی کوئی ذاتی تعلق داری کی بنیاد تو اگر کوئی ٹکیٹ دینے کی صورت میں پھر جوانوں سے نے مشہال دکتر لگے جوان جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ پھر جوانوں کو فیصلے کوئی میں اہمیت ہوں گے سر زاتی تعلق داری کے بیس پر اگر کسی کو ٹکیٹ ملے اور اگر ینگسٹرز جو یوت آپ کے ساتھ کھڑیے وہ اگر آپ کو کہے کہ آپ انڈیپنڈنٹ لڑے اور اگر آپ انڈیپنڈنٹ لڑے کیوں کیونکہ جوانوں سے میرے اس بارے میں کپ شک بھی ہوا تھا کہ انہوں نے ترہا کی یار اگر ٹکیٹ تمہیں زیادتی کر کرنا دینے کی صورت میں ہماری زیمداری ہے ہم تمہیں جتائق کر عمران صاحب کو تحفے میں دیں گے یہ ایک بات جوان کے اندر چل رہا ہے اللہ اگر انڈیپنڈنٹ لڑنے کی صورت میں کسی کے ساتھ کوئیلیشن کا بھی کوئی چانس نہیں ہے اس بناظر میں کسی اور پارٹی کے ساتھ کسی اور مندے کے ساتھ جسمنٹ کرے کسی کے ساتھ آپ کلابریشن تاون کر کے لڑے سلوٹ ہے سیاست میں ہر چیز جائز ہے وہاں کسی سے مدد مانگنا ہے کسی کو مدد کرنا ہے یہ چیزیں تو ہو سکتے ہیں مگر کسی سیاسی جماعت میں جوائن کرنا یہ چیزیں نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے میں نے خود بزاتے خود میں تمام سیاسی جماعتوں کی اسی طرح پالیشوں سے اپنے کے ساتھ ایک سیاست سے دستبردار ہو گئے تھے ابھی اس دفعان جوانوں نے پھر مجھے زور دے کے جماعت میں شاملیت اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے اس میں دو وجہ ہے ایک امران خان کی پاکیزگی ہے کیونکہ یہ پاکیزہ لیڈر ہے جو پالستان کے اندر اچھے ہوئی جن کے مالک ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ملکات خودادات کے لئے ایسے کوئی بیلوز بندے کی ضرورت تھا جو امنان کی شکل میں ہمیں ملا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پیڈیائی کی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر امنان خان صاحب کی ہاتھ کو مضبوط کریں اس لئے جوان بھی زور دے رہے تو میں نے شریک تقاضی پورا کر کے کفارے تک ادا کر کے میں دوبارہ پی جوائن کیا ہے میں نہیں تو میرا پروگرام ہی نہیں تھا کسی بھی وفاقی جماعت میں مجید حمل ہو کے خدمت ادا کریں کوئی کیا آپ امرال امن کی طرف جانے کی کوشش کریں نہیں نہیں سر نہیں نہیں مساوی جماعت میں تمہارا کوئی پسٹر کریں سر آپ کا ایک طویل سیاسی کریئر رہا ہے اور آپ ڈیفرینٹ پوزیشن یا کبھی آپ کومتی بنچز کے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں یا آپ اپوزیشن میں رہے ہیں تو ان ٹائمز میں آپ نے آپ کا کتنا کردار رہا یہاں پر ترپیل آنے کے لئے یہاں پر کوئی ترپیل آنے کے لئے یہاں پر کوئی نیا ادارہ قائم کرنے کے حوالے سے یہاں پر جوپ اپورجوریٹیز کیریئر کرنے کے حوالے سے آپ کا کتنا کرتا رہا ہے محترم مجھے کبھی بھی اسیمبلی کرنا کوئی سیٹ نصیب ہوا ہے میں دو ہزار چار میں بھی الیکشن لڑا ہوں تو کم او بیش کوئی سو وقت پر مہار گئے جو اس طرح کا موقع مجھے نہیں ملا دوسری بات دو ہزار نو میں الیکشن لڑا دو ہزار نو میں تو پیپلز پارٹی وزر ازم ہی وزر ازم نے غیر قانونی طور پر جرسہ کروایا ہے ایسے جوٹے اعلانات کروایا ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یار واقعی میں آپ کے دفعہ کوئی پیپلز پارٹی ہی اس علاقے کی تبدیل کریں گے اس حالات میں بھی میں نے متحدہ قومی مومنٹ جیسے تنظیم کوئی لڑا کے میں نے الیکشن لڑا تو اللہ کا لڑا شکر ہے کہ وہاں بھی میں نے کوئی دیر دو ہزار وہ حاصل کیا ہے اس خطرناک حالات میں تو ورڈ دلنے کی تو بات ہی نہیں ہے سب آپ کو منڈیٹ دیا لوگوں نے آپ کو ورڈ دیا تو اس ورڈ کو آپ نے کس حد تک آپ نے ایڈیٹا نہیں کیا ان کے لئے تک باقی میں نے ابو عرص کیا میں انیس سو نبے سے سیاستت آغاز کیا سکردو کے اندر اللہ کا اللہ خلاق شکر ہے میرے ہاتھ کا بہت بڑھتی ہے بہت لوگوں کو میں نے روزگار دلائے یہاں درزنوں کی اتنے میں سے گروہ ہزاروں کی بات کرتا ہوں میں انیس سو نبے سے لے دو ہزار تیس سال سے میری ختمات تھے پارٹی کے اندر جو بس سے ہو سکتا تھا میں ہر وقت اپنے لئے کچھ لئے لوگوں کے فلا و بہبود کے لئے ان کی روزگار کے لئے میں جادتا ہوں اللہ خلاق شکر ہے آج تھوڑی بہت عزت ہے وہی لوگوں کی خدمت کرنے کے اواز لوگ مجھے عزت دیتے ہیں باقی میں رہا زیادہ تر یہ کچھ تیس سال سے میں علاقے کے اندر جگرہ خساد ہوا تو میں نے بلا تفریق یہ نہیں دیکھا کس حلقے کا ہے کس قوم کا ہے کس علاقے کا ہے کس نا سلکتا ہے میں نے ہر وقت ان کی حق نہ حق کی بیج میں جا کر دیکھے ان کے بیج میں جگہ کرواتا رہا تو میری اس کا مومری میں کوئی چھ ہزار تک کم سکر میں نے تیس سولت دیتا ہے ٹیک ٹیک آپ کا بہت دائی کانکلویشن رہا ہے جی صرف یہاں پر ایک کلچر ہے گلگت برستان کے حوازے سے اور اسپیشل برکستان جیوجن کے حوازے سے کہ یہاں پر پیسے سے ورڈ خریدا جاتا ہے یا گر کی کسی سربراہ کے ساتھ کوئی مشاورت کر کے اس کو آپ احامی بنا کر پورے گر کا اور پورے فیمنی میمبرز کا ووڈ پٹورا جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے کیا یہ واقعی میں یہاں پر ہے اور اگر ہے تو اس کو آپ کی سر ختم کریں گے یہاں اس وقت ریواج پا رہے ہیں پہلے اس طرح کوئی نہیں تھا اب جوان بھی ما شاء اللہ ہمارے انتہائے آدھے سے باشے وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ اس وقت نکلا ہے یہاں پہلے اس طرح نہیں تھا کہ کسی بھی بزرگ کو پکڑھے اس داہوں والوں کو لپیڑ لپاڑ کے اپنے طرف داتا تھا آج کل بیٹا باپ کا نہیں سنتے ہیں آپ کی والد چلو کسی علماء کبھی کسی کے بھی چہرہ دیکھے ہیں ابھی آپ کو کیا ہے آپ نے اپنے اوارے ہونے کو دیکھنا ہے آپ اپنے مفادات کو آپ خود بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت نوجوان ان چیزوں کے پیچھے نہیں ہیں باقی پیسے چلنا اللہ کا لگلہ شکر ہے یہ میں نے بڑوں میں دیکھا چھوٹوں میں کم دیکھا ہے اس سے ناکہ کہا ہے غریب طبقات کھانے کا اس کی گھر میں روٹی نہیں ہوا مگر آپ کے ساتھ اگر اس نے وعدہ کیا ہے یہ زبان کا دو نہیں کرتے اگر کوئی کروڑ بھی اگر کو دے دے جبکی اس کی گھر میں کھانے کا روٹی نہیں ہے وہاں میں نے خود بناب سے نفیز میں نے خود اپنے ہنکوں سے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں بے زمیری نہیں کرتے ہیں پیسے کرچر یہاں پر کم چلتے ہیں لوگ کوشش ضرور کرتے ہیں وہ بھی پرانا تجربکار سے ایسی زمانتے لوگ اب وہ عوام کی حیثیت کو ختم کر کے یہ تو میں تو گناہی طبیرہ سمجھتا ہوں کیونکہ ان کو بھی اپنے ذریعے پر کم از کم سوچنا چاہے کسی کی ضمیر خریدنے کے لئے آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ روپے پانسو روپے میں آٹے کے ٹھیلے میں ووٹ ایسا چیز ہے کہ اس کے بارے میں کل پوچھا جائے گا در روز محشل بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کی ایک غلط ووٹ کسی غلط آدمی کو پڑھنے کی وجہ سے علاقہ متاثر ہوگا ممکت کے لئے کوئی نقصتان آ جائے یا جیسا بھی ہو اس کے نقصتانات میں آپ برابر کہہزدار اچھائی اگر ہو جائے تو اس کے اچھائی میں بھی آدھر ہوں شریک ہے بلکل سر بہت اچھی سوچیں سر آپ کو معاشرے میں کس طبقے سے زیادہ ایکسپکٹیشن ہے کون سا طبقہ آپ کو زیادہ ووٹ دیں گے کون سا طبقے کی طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل رہے گا جوان طبقے کی طرف جوان ہی ریٹ کے حدید ہوتے ہیں کسی بھی تنظیم کا کسی بھی معاشرے میں سر ابھی جتنے ہم نے جتنے انٹرویو سے لئے ہیں ہر کوئی یہی کہہ رہا کہ جوانوں کی طرف سے زیادہ ایکسپکٹیشن ہے تو ہم کیا سمجھے گی کس کی طرف جوان کس کی طرف ہے جوان ہی فیصلہ کریں گے اللہ کرے کی ایکسپکٹیشن ہو رہا ہے ایکسپکٹیشن میں جو بندہ یہاں جی جائیں گے آپ یوں سمجھ لیے کہ جوانوں کا رخ اسی کی طرف ہی تھا یہاں اس وقت نیا جو ہم جہاں تک سمجھ رہا ہوں اس دفعہ علاقے کے نوجوان انتہائی پرعظم ہیں وہ نہ پی بس پارٹی کو دیکھ رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ دے رہے ہیں وہ اپنے ہی سرزمین کو دے رہے ہیں یہاں علاقے کے بہت سارے مسائل ہیں کبھی بھی کسی نون کو بھی آزما کر دیکھ رہا ہے پی بس پارٹی کو آزما کر دیکھ رہا ہے اب لوگوں کی توجہ بھی یہ ہے کہ پہلی دفعہ پی بس پارٹی آ رہے ہیں تو یہاں ہمارے شکل میں ہمیں تو قریب سے یہاں کے جوان جانتے ہیں تو ہمارے اللہ کا شکل نے کبھی کرپشن کرنے ہیں ہر وقت چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بڑے سے بڑے مسئلے پر بھی ہم نے عوام کی بھیج میں رہا ہے عوام کو چھوٹ کر ہم کا بھی بارگا نہیں ہیں تو لوگ ہمارے اوپر بھی توقع رکھتے ہیں بالخصوص امران خان صاحب کے دور میں ہمارے مسائل حال ہوں گے ہمارے کچھ آئینی مسئلے ہیں ہمارے ہاں زمینوں کا مسئلے ہیں یہاں بہت سارے اس طرح مسئلے ہیں وہ جوان ان چیزوں کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں تو اس وقت نو جوان تبقہ نری جہانت گندر کے لئے تمام امران خان صاحب کی طرف اس کی دور میں کچھ مسئلہ ہو سر اپنے آبی کہا آئینی حصے بھی بجتان بھی بہت بہت بڑے مسئلہ ہے تو اس کے حل کے لئے آپ کے پاس کوئی سٹیٹیجی ہے کیا اس کو آئینی حصے دلائی جائے یا پھر اس کو اسٹیٹ سبجک رول Tiحب پر آپ کے پاس کوئی سٹیٹیجی ہے خیر آپ نو جوان نسل کو بھی ہمارے ہسٹری کے بارے میں متعلق کرنی چاہیے آج تب اس کو نقصہ ہی ہوا ہے کہ یہ تاریخ سے نابلت لوگوں کو ہم نے جتوا کر جو ہمارے تاریخ کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے ہیں ہمارے یہاں کی تاریخی حیات کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہیں تو آپ کی اطلاع کے لئے آئینی مسئلہ یہاں پر ایک ایسا مسئلہ ہے جو ڈائریکٹی اقوام متحدہ اس میں نواد ہے یہ اس وقت بھی بارتانیہ کا بیرا کردہ فساد ہے تو یہ اقوام متحدہ پاکستان کا کوئی بھی مخلص گورنمنٹ ہو تو آپ کو خیر کمپنسیٹ کروا سکتے ہیں اس کی متبادل آپ کو نظام دے سکتے ہیں آئینی مسئلہ دے ہیں میرے جہاں تک انداز ہے میرے مطالب کی مطالب آپ کو گورنمنٹ اور پاکستان آپ کو اس خطے کا کوئی آئینی طور پر ہون نہیں دے سکتے ہیں ہاں ہوری کوئی سیٹٹ دے کے اس میں آپ کو آئینی تقاضی پورا کر سکتے ہیں یہاں پر سٹیٹ سبجک رول جس پر کشمیر میں ہے سٹیٹ سبجک رول مخترم آج بھی ہاں پر بحال ہے وہ ہمارے یہاں کچھ مئرے آپ کو کیا بتاؤں نہیں مللہ خطر ای ایمان کہاں یہ ہمارے دو مللہوں کی وجہ سے سٹیٹ سبجک رول ختم ہوا ہے انہوں نے رضا منبی کے لئے انہوں نے لکھ کر دیا تھا یہ کلوٹ سے ہوا ہے ایک شیئر ملو بھی ایک سنی ملو بھی یہ ان دونوں نے لکھ کر دیا کہ یہ ایک چیپ سیٹی اور ان کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے باقی سٹیٹ سبجک رول جب آئینی طور پر ہم متنازع خطے کے ہیں تو سٹیٹ سبجک رول آٹومیٹکل یہاں پر بھار ہے صحیح ہو جائے سر ابھی آپ نے کہا دور اپنی موضوع پر آتا ہے آپ نے کہا کہ یود سے آپ کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے اگر عوام آپ کے ایکسپیکٹیشن درنا اترے تو آگے کا کیا آپ کا لائے ہمار ہوگا کیا آپ سوشل ایکٹیوٹی سے چھوڑ دیں گے یا پرٹیکل ایکٹیوٹی سے چھوڑ دیں گے ایسے کو جائے دے رکھیں گے میرے پاس ایک جماعت بھی قومی جماعت بھی پٹیائی میں ساتھ چامل ہے تحفظ حقوق و یہ بھی بلتستان ہے یہ ہم نے اس وقت وفاقی جماعت سے مصطافی حتی وقت ہم نے اس جماعت کو بنایا تھا اور اس وقت بھی ہماری منشور اول میں یہ تھا کہ ہم ایسا ترجمانی کریں گے اور عوام کے مابین پول کا کردار ادا کر سکیں تو ہمارا منشور کو ہی تھا تو آج اللہ کے شکر ہے کہ ہمارے اس میں پچامے پرسن ہمارے جو منشور تھا جو راقے میں کرپشن ہو رہے ہیں لور مار ہو رہے ہیں یہاں دون امریاں جو ہو رہے ہیں میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں یہاں پر کیا ہو رہے ہیں بہت ناجائز ہو رہے ہیں تو ان کی حل کے لئے تو میں اس تنظم کرنا ہے تو ان کے ساتھ اوامی طاقت سے ہی ان کا خاتمہ کریں تو ابھی پی ٹی آئی میں آئے ہیں اگر یہاں نہ صحیح تو ہمارے جماعت ہمارے پاس ہے ہمارے کوئی منشور میں تبدیلی نہیں ہے ہمارے یہاں کومپرس تو ان کو ہم پسند زیادہ ضرور کرتا تھا کومپرس کچھ کچھ اپنا ٹریک سے ہٹ گئے وہ اصل معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں اپنے آپ کو مملکت مخائل یہی ہے کہ ہم عوامی خدمت اس میں رہ کر کریں اور بالخصوص وفاق کے ساتھ ہم نے یہی محسوس کیا کہ ہمارے سیاسی نمائندے آج تک وفاق کے پاس ہمارے مسائل کو اصل حالت میں نہیں پہنچا سکے جس کی وجہ سے یہاں مسئلہ پیدا ہو رہے ہیں تو اس قومی جماعت کا بھی منشور رہی تا کہ سیٹے میٹے جیتنے کے بعد اگر اللہ کرے کوئی جانس ملے تو ہم چاہیں گے کہ احتجاج بھی اگر ہمارا ہوا تو بھی ہمارے آواز حقام والا تک پہنچ جائے ہم کوئی کردار آدھا کرنا جاتے تو کیونکہ تمام کے حل ہمارے پاس موجود ہیں صحیح ہے آپ کا کہنا ہے کہ یہاں کی لیڈرشپ کی نائحلی رہی ہے سر یہاں پر بہت سارے مسائل حل طلب ہیں ہیلپ کے ایشیوز ہیں ایڈکیشن کی ایشیوز ہیں انفرسٹیکچر کے مسائل ہیں تو آپ کس ادارے کو کس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہیں گے ایڈکیشن کو یا ہیلپ کو یا انفرسٹیکچر کو ہمارے تمام حقامیں بڑا تھی صحت اور تعلیم یہ تو قرآن میں بھی حکم ہے علم حاصل کرنے کے بارے میں آپ کو صحت کے حوالے نماز بھی ہے تو یہ بھی آپ کی صحت کے حوالے سے ہے تو یہ دونوں تو ہمارے لئے لازم ہیں یہ اگر سیاسی جماعت میں نہ بھی ہو تو بھی آواز اٹھانے ہیں اور اولین ترجیح ترجیحات میں بھی ہے کہ ہم تعلیم اور صحت کے لئے بڑا کریں پر ہمارے زیادہ شوق آپ کو زراد پر بھی کرنا پڑے گا آپ پھارس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ہمارا کوئی بھی ایسا محکمہ مجھے تو نظر نہیں آگیا جو گورنمنٹ کے لئے بھی فائدہ دے یعنی کہ یہ روزگار تو آپ کے ایسی محکمیں میں نے ہی آپ کو تاہر کر دینا ہے یہ ہر کوئی چوت روٹیرے جو بھی ہے ابھی مثال زراد والمکا میں آپ کو مثال دے لاکھوں کنال ان کے پاس ہمارا زنین موجود ہیں علاقے کا عوام کا رخبہ ان کے پاس موجود ہے ان سے جو فنفروٹ آتے ہیں سبزیاں آتے ہیں اپنے مہمان نوازی یہاں پورا ہو کر رہے ہیں اس سے علاقے کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ محکمے کے لئے کوئی فائدہ ہے ان کے پاس اتنے رخبے اور فارسٹ والوں کے پاس موجود ہے اگر ان کو ہی صحیح استعمال میں لائے تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں روزگار تو یہ دو محکمے ہی اتائر کر دے سکتے ہیں جو آپ کی ہاں پر زراد کی طرف سے آپ کو چارنے کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں آپ کو فارسٹ آپ کو کچھ نہیں دے رہے ہیں آپ کا وڈنری والا محلی کیا کر دے اب کماننا ہے کہ ہم بار کوئی محکم دے سکتے ہیں لیکن ہم بلکوئی سٹیڈیجی اپ پولیسی نہیں ہے سر لائسٹ کیوششن یہ عوام جانا چاہتی ہے لوگ آپ کو وڑ کیوں گے کوئی خاص وجہ اس کے مقصد یہ ہے میرے پاس اللہ کا شکر ہے جو رات کو بھی میرے پاس بندہ رات دو بجے مجھے بلا کے لے جاتے ہیں تین بجے بلا کے لے جاتے ہیں پوری رات میں عوام کے ساتھ کھڑا بھی رہتا ہوں چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر بھی میرے دروازہ غریب سے غریب کیلئے امیرز امیر کیلئے میرے دروازہ نہ رات کو بن ہوا ہے نہ دن کو ہم نے دروازہ بن رکھا ہے میرے پاس آکے ہمارے یہاں کچھ طبقات زیادہ تر ووٹ ان لوگوں کی ہیں جو اپنے نمائندے تک ووٹ دینے کے بعد نمائندے تک جانے کے اس کے پہنچ میں نہیں ہیں میرے دروازہ امیرے دروازہ کھلے ہیں تو میرے بھائیوں کے بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے غیرموجودگی میں ان لوگوں کے ساتھ بھرپور انداز میں ساتھ دیتے ہیں تو لوگ خوش ہوکے ہیں میرے پاس آکے ہاتھ اتنا کھلے مسائل بہین کر ستے ہیں بہت شکریہ سے آپ کے ساتھ بات میں بہت مزایا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اگلے برگرام تک کے لئے اللہ حافظ